تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانو یہ صبر کی تعلیم تو ہماری قوم کی عورتوں کو ہماری قوم کی بچیوں کو جو ماں بچ چکی ہے ان کو دودھ کے ساتھ بچے کو پلانا چاہیے یہ گھر کا ماحول ہونا چاہیے کہ صبر کا مظاہرہ کبھی جو ہے صبر کا دامت کبھی ہمارے ہاتھ سے نہ چھوٹ بہرحال تو عزت عبرائیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا نوجوان بیٹے سے بیٹے میں نے یہ خواب دیکھا ہے بیٹے جو ثابت تھے انہوں نے بتا دیا اور پھر اللہ اوپر عبرائیم علیہ السلام نے جیسی جملے کہے حضرت اسمائل علیہ السلام کہتے ہیں اب باجار آپ رب کی اس فیصلے پر رب کے حکم پر اپنے بیٹے کے گردن پر چھوٹی شلائے انشاءاللہ تعالیٰ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں جان کی قربانی رب کے حضور پیش کی بیٹے یہ سبق کہاں سے ملا حضرت عبرائیم علیہ السلام اور ان کی جوزہ نے اپنے بیٹے کو سکھایا تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ایسے بے شمار واقعہ بے شمار حکایتیں ملتی ہیں جس کے ذریعے ہم اپنا اعتصاب کر سکتے ہیں کہ آج ہم کہاں جا رہے ہیں یہ بے سبری کیوں ہیں اور دیکھیں بھائی فلسفہ کیسا ہے آج اگر مسلمانوں کو دیکھیں چھوٹے چھوٹا کالوبار کرنے والا انسان آج بیچین اس لیے ہے کہ اس کی نظر اپنے سے اوپر والے کے اللہ کے پیارے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی اپنے سے زیادہ ماندار کو دیکھ کر تم جو ہے پریشان مت ہو بلکہ کبھی بھی اگر دیکھنا ہے تو اپنے سے غریب انسان اللہ نے ہم کو ایک دوستوں کا ایدیہ آتا فرمایا دوستوں کے ایدیہ والا رحمت آتا فرمایا اللہ کا شکر ہے کہیں ایسے بھی تو ہیں ہمارے معاشرے میں جو کرائے کے کھر میں رہے ہیں کہیں ایسے بھی تو اللہ ہو پر جھوپڑا روڈ پر پلاسٹک باندھ کر رہے ہیں کہیں ایسے بھی اللہ ہو پر جو گاؤں دھیات میں رہے ہیں جہاں پر ہفتے ہفتے پانی نہیں آتا یہ بڑی ہمارے لئے عبرت کی بات ہے مگر ہمارا معاملہ یہ ہے کہ کسی مالدار کے مہاں گئے اور جس طریقے سے کعوت ہے بلی کے خواب میں شچڑے تو انسان آگ کھول کر بڑی آگ کر کر دیکھتا ہے یہ کتنا اچھا گئے ہیں ہر کمرے میں ائر کنڈیشن لگائے ہمارے ہاتھ تو پنکہ بھی تو تیڑا پنکہ ہے تو میرے بھائی اللہ کہتا اللہ نے اس کو مالدار بنایا اور اللہ نے آپ کو میڈل کلاس بنایا گریب نہیں بنایا میڈل کلاس بنایا تو آپ اس پر راضی رہ جائے یہ زندگی دنیا کی یوں ہی گزر جائیں چند دنوں میں گزر جائیں جہاں حقیقی طور پر ہمیں رہنا ہے جو ہمارا گھر ہے وہ جنت ہے تو اس کے لئے ہمیں تیاری کرنی چاہیے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیواروں سیدن عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم کے دور کا واقعہ ملتا ہے کہ ان کے دور پاک میں ان کے خلافت کے دور میں ایک صحابی رسول تھے جن کا نام روایتوں میں عزت عبداللہ سومی آتا ہے ان کو یہودی بادشاہ کے سپاہیوں نے قید کر لیا اور کئی مسلمان کو قید کر لیا یہودی بادشاہ تک یہ بات پہنچی تھی وہ ایمان کے معاملے میں بڑے پختہ ہے ان کا ایمان بڑا پختہ ہے ان کے سامنے کتنا بھی مال دے دو کتنی بھی چیزوں کی پیشکش کر دو ان کا ایمان درمگاتا دیں اس نے سن رکھا تھا یہودی بادشاہ نے مگر اللہ اکبر اس کو یہ بات آنکھوں سے دیکھنی تھی اور کانوں سے سننی تھی اس کا مظاہرہ کرنا تھا بڑا طویل عرصے سے مدت سے انتظار کرنا تھا کہ کوئی صحابی رسول میرے دربار میں آئے اور اس کا میں انتہان لوں اور دیکھو کہ واقعی جو بات میں نے سنی ہے واقعی طور پر ویسی ہے کہ لوگوں نے بس یوں ہی زبانی طور پر کہہ دیا بہرحال حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی صحابی رسول خید ہو گئے اور ان کے دربار میں یہودی کے اس بادشاہ کے دربار میں پیش کی گئے جب پیش کی گئے تو بادشاہ نے کہا کہ میں نے جو بات سنی تھی اس کے حوالے سے کہہ دیا کہ میں نے اس طریقے سے صحابہ اکرام کے حوالے سے سن رکھا ہے کہ تمہارا معاملہ ایسا ہے کہ تم اپنے نبی سے بے انتیا محبت کرتے ہو جان بھی دینے کے لئے قربان کرنے کیا تیار ہو تو وہ خاموش کھڑے رہے خوش نہیں کہا اور کہا کہ میں تمہیں ایک آفر دیتا ہوں اب چونکہ تم قیدی بن گئے ہو اب تم کو میں زندگی بر چھوڑتا نہیں اور تم کو جو ہے میں ایک آفر دیتا ہوں اگر تم چاہو تو تم یہ میری آدھی سلطنت کے بادشاہ بن سکتے ہو پوری سلطنت کا میں اخند بادشاہ ہوں آدھی سلطنت کا میں بادشاہ بن جاؤں گا آدھی سلطنت کے تم بادشاہ بن جاؤں مگر ایک کنڈیشن ہے کہ تم جس دین پر ہو تمہیں اس دین کا کلمہ چھوڑنا پڑے گا اور ماذا اللہ رب العالمین رسول اللہ صد اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنا پڑے گا یہ کہا تو اللہ حکم نے موز سے کچھ نہیں کہا صیرت نگار بیان فرماتے مہرکین بیان فرماتے اس نواعیت کے سلسلے میں حضرت عبداللہ صومی رضی اللہ علیہ وسلم نے منڈی اس طریقے سے لائی نہ کہہ دیا زبان سے کچھ نہیں کہا منڈی لاکر نہ کہہ دیا تو بادشاہ کو بڑی حیرت بھی کہا کہ تمہیں پتائے میری ملکت کتنی ہے میں اصلی ہیرے کے جو ہے موڈی کا ٹاج پہنتا ہوں میرے دربار میں اتنے درباری جو میری خدمت کیلئے ہیں روزانہ تازہ گزائے کھاتا ہوں اور دیکھو میرے حرم میں کتنی خوبصورت خوبصورت گھوڑتے ہیں یہ ساری چیزیں تمہارا مقدر بن سکتی ہے صرف تمہیں جو ہے اپنی زبان سے جملے کہنے ہیں انہوں نے گردن کے ذریعے نہ کہا زبان سے بھی نہ کہا اور اللہ اوپر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر دیوانوں یہ بڑی طویل اور حسین دیوائت ہے مختصر اس کا جزم میں بیان کرو ہوا یہ کہ پھر ایک بڑا خالتاوہ تیل کی کڑائی لائے گی اور اس میں تیل خال رہا تھا اور کہا کہ اپنے درباریوں سے کہا کہ ایک مسلمان کو نکالو قید سے اور نکال کر اس میں ڈال دو ڈال دیا گیا چندی منٹوں میں ابداللہ فرماتے ہیں کہ اس کا پورا وجود جو ہے اس تیل کے ادھر جلس کر جل گیا ختم ہو گیا اور ہڈیا اوپر آ کر تہلنے لگی اس کو دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی تو اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ ابداللہ اگر تو اپنا دین نہیں چھوڑتا تو جو اس مسلمان کا حشر ہوا ہے تیرے ساتھ بھی وہی معاملہ پیش آئے کیا تو اس کے لئے یاد ہے یا تو دین پر ثابت قدم رہے یا پھر دین کو چھوڑ کر بادشاہ کو اپنا لے اکتیار کر لے یا پھر مرنے کے لئے تیار ہو جاؤ انہوں نے کہا رونے لگے جب رونے لگے اور جب آنسو اس قدر بہنے لگے کہ حسیاں بن گئی تو وقتی طور پر بادشاہ خوش ہوا کہ اب تو مال کی لالش میں آ کر اس نے نہ کہہ دیا تھا مگر جب جان پر بن آئی ہے جب جان کے لالے پڑ گئے اب معاملہ جدا ہے اب رو رہا ہے شاید اب معافی مان کر دین چھوڑ دے اور اب میری بات کو مان لے اللہ عبر رونے لگے بادشاہ نے کہا عبداللہ کیوں روتے ہو جان کی فکر ہو رہی ہے اولاد کی فکر ہو رہی ہے گربالوں کی یاد آ رہی ہے قربان جائیے صحابی رسول کے عظمت پر ان کے عظمت پر ہمارے ماباق قربان ارز کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں اپنی جان کو جان جانے سے نہیں رو رہا اپنے گھر والوں کی محبت میں نہیں رو رہا بلکہ اس بات پر ہو رہا ہوں کہ میرے مولا نے مجھ کو ایک ہی جان دی ہے اگر میرا مولا مجھ کو سو جان دیتا تو سو کے سو جان میں حضور کے نام پر قربان ہوں یہ تو بڑا معمولی سا صبر ہے یہ ایک اوچ تکلیف ہے کہ جلو اور مر جاؤ ہم صبر کرنے والے ہیں ہمارے آقا نے ہم کو صبر کا سبق سکھایا ہے یہ تو ہم ہستے ہستے جو ہے جان کو قربان کر دیں گے جان کا نظارہ راہِ قدا میں رسول اللہ کی قدموں پر نشاول کر دیں گے مرنے سے کون ڈرتا ہے ہمارے پاس تو ایک جان اس کا رونا ہے اگر سو جان ہوتی سو کے سو جان حضور کے قدموں پر قربان کر دیں گے یہ جب عرض کیا اللہ اکبر بادشاہ بھی حیرت جدا ہو گیا کہ موت کا چہرہ دیکھنے کے بعد بھی اس کے حالات نہیں بدلے ہیں اس قدر صابر ہے اس قدر ایمان اس کا پختہ ہے اللہ اکبر بادشاہ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے پیشانے کا بوسا لو تم بڑے نیک دکھائی دیتے ہو بڑا تمہارا ایمان پختہ ہے میں یہوں بھی تھا کہاں میرے ماتھیں کا بوسا لو حضرت عبداللہ سوامی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نے ایسی نہیں تیری کنڈیشن ہے تو میری کنڈیشن بھی سن لیں تیرے ماتھیں کا بوسا میں اسی وقت لوں گا جب تُو سارے مسلمان جو تُو نے قید کیے ہیں سب کو تُو رہا کر دے اس کا اعلان کر دے اس کے بعد میں تیرے ماتھیں کا بوسا لوگا بادشاہ نے کہا کہ تمہارے لبوں کے بوسے کی وجہ سے یعنی تمہارے لبوں کے بوسے کا میں طلبگا ہوں اس ایک عمل کے عوض میں میں جتنے مسلمان کو میں نے قید کیا ایک بڑی تعداد کی مسلمان ہو سب کو میں نے ریا کر دیا اس مسلمان کے صبر کا جو اللہ اکبر اخلاق کا جو پیکر جو اس یہودی نے دیکھا تو وہ اس قدر جو ہے ان کا عاشق ہو گیا اس قدر جو ہے ان کی اس بات سے متاثر ہوا کہ ان کے لبوں کو اپنے چہرے پر چمانے کے لئے اس قدر بیتا تھا کہ جس مسلمانوں کو قید کرنے کے لئے بڑی جو ہے مدت لگ گئی اور کئی سپاہیوں نے جنگ کے بعد قید کیا تھا ایک عمل کے لئے سارے سپاہیوں کو ریا کر دیا اور جب سارے مسلمان ریا ہو گئے تو پھر صحیح دنہ فاروق کے عادم رضی اللہ تعالیٰ یہ خبر پہنچی تو جب مدینہ پاک میں وہ کافلہ پہنچ رہا تھا خود امیر المؤمنین صحیح دنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کے استقبال کے لئے مدینہ کی حد پر کھڑے تھے اور سارے صحابہ سپاہیوں کے عادم نے اشار فرمایا کہ عبداللہ سوامی نے جو کمل کیا ہے جو صبر کا مظاہرہ کیا ہے اور جو مسلمانوں کے لئے یہ کارامل فاقصہ ثابت ہوئے جن کی وجہ سے سارے اتنے مسلمان قید سے جو ریا ہو گئے ہیں جب جب ان سے تمہاری ملاقات ہو تم بھی ان کے پیسانی پر بوسا دے دینا سبحان اللہ یہ ملانی تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوان نماز بھی پڑھئے روضہ بھی رکھئے دین کا کام بھی کیجئے مگر ساتھ سبر بھی رکھئے سبر کیسے ملیں گا سبر کا نصحہ میں آپ کو بتاؤں سبر والوں کے ساتھ رہے کر سبر کی طالی ملدی ہم کس کے ساتھ بیٹھتے ہیں جھگار کھنے والوں کے ساتھ ہم کس کے ساتھ بیٹھتے ہیں یاش لوگوں کے ساتھ ہم کس کے ساتھ بیٹھتے ہیں جو لوگ غلط عورتوں کے ساتھ تعلقات بناتے ہیں ہماری سنگر ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ کے پہلے رسول علیہ السلام کے حدیث پاک میرے آقا اشارت فرماتے ہیں ماحول کا اثر انسان پر ہوتا ہے اتر کوئی انسان میرے آقا علیہ السلام فرماتے اتر بیچنے والے کے پاس جائے وہ اتر خریدے نہیں مگر بہت پیاری مثال میرے آقا نے بیان فرمائی چند دیر وہاں بیٹھنے کی وجہ سے اس اتر بیچنے والے کی اتر کی خوشبو کے ذرات اس کے کپڑے سے آتے اس کا وجود بہتنے رکھتا ہے بلکل اسی طریقے سے کسی آگ کی بٹی میں کوئلہ جرانے والے کے پاس اگر جا کر کوئی بیٹھے تو کچھ دیر وہاں خریدے نہیں کرے نہیں مگر بیٹھنے کی وجہ سے اس کے چھوٹے چھوٹے ذرات جل کر اڑ کر اس کے وجود پر آ کر اس کے وجود کو داگدار کرتے ہیں آج ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جو ہے معاشرے کے اندر جو گناہگار بھی ہے اور نیک لوگ بھی ہیں مگر ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم معاشرے کے گناہگار کے ساتھ بیٹھتے ہیں میجوریٹی لوگوں کی یہی ہے سمجھدار داری والے حدیث آپ اور بڑے بڑے ذمہ داران کو دیکھا گیا کہ وہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں جہاں پر صرف حضور کی بات ہو رہی ہے حضور کی لفظی ہو رہی ہے حضور کی جو ہے اللہ اکبر افتگو ہو رہی ہے جہاں پر اللہ اکبر کسی غریب کی گربت کا مزاک اڑایا جا رہا ہے جہاں پر اللہ اوپر کسی آپائز کی جو ہے کسی کے اندر جسم میں عذر ہے تو اس کے عذر کے حوالے سے اس کے اوپر تانے کیسے جا رہے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانو یہ ہمارے اخلاق نہیں اللہ کے پیرے رسول علیہ السلام کی تعلیمات ہمارے لئے جو ہے بہت مفید ہے خود اللہ نے قرآن کریم میں اشارت فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کے صحابہ نے کبھی وقت کو زائی نہیں کیا حصول علم کے لئے وقت کو گزارتے تھے اور دین کی تبلیغ کے لئے دین کے فروغ کے لئے اپنی زندگی کا اکثر اس نے گزار دیا تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانو جس اعتبار سے اللہ نے ہم کو نعمت دی ہے مال دیا ہے وقت دیا ہے علم دیا ہے جو کچھ عطا فرمایا اس کے ذریعے اللہ کی دن کی خدمت کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ سبر کا دامن پکڑے اور آپ دیکھیں انشاءاللہ یہ اتنی میری چھوٹی سی عمر کا تجربہ ہے کہ بڑے بڑے مالدار اور اچھی گزہ کھانے والے لوگ اور ائر کنڈیشن میں سونے والے لوگ جن کے پاس لاکھوں روپے کا تنور وضائے دیتا ہے ان کو اتنی سکون کی نین نہیں آتی جتنی سکون کی نین ایک غریب ٹھیلاج اٹھانے والا یا ایک غریب مزدور جو مزدوری کرنے والا جب بستر پڑ سوتا ہے تو اس کو فوراں ہی نہ جاتی ہے وہ اس لیے جتنا اللہ نے دیا وہ اس پر راضی ہے سبر کر رہا ہے اور جس کے پاس مال کی کسرت ہے اس کے پاس سبر نہیں ہے بلکہ وہ بیچین ہے کہ مال مزید کیسے کمائے جائے اور مزید جو ہے پروپٹی کا مالی کیسے بنا جائے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں بخاری شریف کی حدیث سے اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام فرماتے انسان کا پیٹ اگر کوئی بڑھ سکتا ہے تو وہ قبر کی مٹی بڑھ سکتی ہے آپ کا پیٹ اگر کوئی چیز بڑھ سکتی ہے وہ قبر کی مٹی تو ہم اس کے لئے زیادہ جو ہے محنت نہ کریں اتنی جو ہے فکر نہ کریں اور اس قدر دن بھر ہی پیسے کے پیچھے نہ بھاگے پیسہ جو ہے مولا علی شیر خدا فرماتے جب تک کہ پیسہ مال و ذر یہ پیروں کی نیشے رہیں تو انسان کے لئے زمین کا کام کرتا اور جب اس پیسے کا خمار سر پڑ چڑھ جائے سر پڑ چڑھ کر بھولے پیسہ ہی پیسہ تو سرکار مولا علی فرماتے وہ انسان کے لئے قبر بن جاتا ہے جیتے جی انسان مردہ ہو جاتا ہے مال کی محبت میں تو یہ مال بے شک ایک ایک پائی کا حساب اللہ کے حضور میں دینا ہے جس جن کو جو ہمیں حساب کہتے ہیں ایک ایک پیسہ ایک روپیہ جو ہم نے کمایا ہے جذبہ پیدا کرے سادگی کا جذبہ پیدا کرے اور جتنا کم ہو سکے اتنا کم خرج کرے اس کے لئے بیترین عمل یہ ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں دکھاوے سے بچے لوگ کیا کہیں گے لوگ میرے کپڑے کے حوالے سے کیا کہیں گے میں دعوت نہیں دوں گا لوگ میرے دعوت کے حوالے سے کیا کہیں گے اپنے اندر ہم چھاک کر دیکھیں کہ ہم کتنے قرضدار کس قدر معاشی طور پر ہم ٹوٹے ہوئے ہیں تو لوگ تو کھا کر چلے جائیں گے مگر جو معاملہ ہمارے اپنے پر باقی ہے جو قرض باقی ہے اس کے مطالق تو ہمیں اللہ کی بزرگ جواب دینا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں حضور کے دور پاک میں اگر کوئی قرضدار کا جنازہ آتا اللہ کے رسول علیہ السلام اس کی نماز نہیں پڑھا لے حضور علیہ السلام نے اس کی نماز پڑھانے سے صاف بنا کر دیا اگر کوئی جائز چیز ہے گھر خریدنا ہے آپ کو پتائے کہ میرے انکم اتنی ہے مہینے کی سیلیری اتنی ہے جو آسانی سے میں بھر سکتا ہوں اور اب مسئلہ ایسا ہے کہ کوئی اور آستہ نہیں ہے تو علماء اس میں جو آسانی بتائی ہے مگر لوگوں کو آج دیکھا کہ مہنگے مہنگے موبائل فائننس پر لے کر فائننس کا پیسہ نہیں بڑھتے یہ چوڑ سازی کہاں سے ہم نے سکھی میرے بھائی موبائل سادہ بھی اگر ہم لے تو اس زندگی گزر سکتی ہے یوٹیوب اور فیس بوک اور ووٹس اپ کے چکر میں ہم اتنے عالوتہ ہو گئے کہ ہر سال اور ہر چھے مہینے میں لاکھ لاکھ روپے کا فون چیز کریں اس تمام چیزوں سے بچے اور سادگی کیار کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں صبر کرنے والا بنائے صبر والوں کے صدقے اللہ ہمیں صبر کی توفیق اتاب فرمائے اور جتنا اللہ نے دیا ہے اتنے پر ہمیں اتفاق کرنے کی توفیق اتاب ہوں دورانے گفتوں کو بتانے سمجھانے بھی اگر کوئی غلطی کھامی ہو اللہ تعالیٰ میری غلطی کو معاف فرمائے استغفراللہ ربی من قلی زمبی واتو ملے